زندگی میں کبھی احیاناً کبھی کبار اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے مزا میں یا ویسے تو اس کی فوراً توبہ کرنی چاہیے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا اس کے موں سے بدبو نکلتی ہے اللہ کے فرشتے ایک میل دور تک چلے جاتے ہیں رحمت کے فرشتے اور اگر پھر بولتا ہے تو ایک میل اور چلے جاتے ہیں پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ مارا کاروبار خراب ہو گیا گھر سے برکت اٹھ گئی تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویز ڈال دیئے میاں جھوٹ چھوڑ دو رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے تمہارے گھروں کے دور چلے گئے تم نے گھر میں تعویز بان دیا گھر میں ہنڈیا بھی الٹی لٹکا دی تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا تمہاری بتیاں جلانے سے تعویز لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑ ہوگی تو جھوٹ چھوڑو رحمت کے فرشتے نیڑے آگئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو چاہتے ہیں تو ہم بیماری اور ہے علاج اور کا کچھ لوگوں کا تو کامی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویز لینے دور پڑتے ہیں اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آگئے ورنہ چل جانا سی تجھے چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا وہ تو بیٹھا ہی سی کام کے لیے ہے اس نے تو تاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے دس اس کو دینے ہیں پندرہ اس کو دینے ہیں وہ تو کامی یہ کرتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں بابا تیرے گھر میں جھوٹ ہے تیرے رزق میں ملاوٹ ہے تو نماز نہیں پڑتا تو سجدہ ریس نہیں ہوتا تیرے یہ خرابی ہیں تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا جب مشکل ہوگی تو مسلح پر سر جھکائے گا بابا تو گھکا مار جائے گا اس لئے بابا کہتا چنگا ہو گیا تمہا ہے بیلے سر آگے یہ تو یہ چل جانتے ہیں تبیترہ کچھ رینے نہیں تھے پھر مریض بنجدہ ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاصلی دینے پڑتی ہے چوڑو بابوں کو اللہ کی چوکھڑ پہ آجاؤ پانچ گانہ نماز یہ شیار زندگی بنا لو دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی جھوٹ نہ بولو فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے ہر بار جھوٹ بولیں گے ایک میل ایک میل ایک میل ایک میل زیادہ سوچیں نا ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچیں ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں گے صویر سے لے کر جھوٹی جھوٹ روز کتنا اور پیچھے دکیل دیتے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو کریم وہ اتنا ہے فرشتوں کو حکم کرے گا واپس جاؤ اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو یا اللہ اس نے تو بدبو دی اور ہم یہاں تک آئے کہاں توبہ کر گیا اس کے ہر میں خوشبوں کے بسے رہے ہو گئے تو جھوٹ سے توبہ کرو یہ علامت ہے نفاق کی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے جو بہتا عادی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لئے وہ چسکہ لگ گیا ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی جھوٹتا تو نہیں ہے حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے گھر کے بطن بیج دیتے ہیں نشہ والے لیکن اس کے باوجود چھوٹتا نہیں ہے لیکن